اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج ہم آپ لئے لے گئے ہیں ایک فرائیڈ رائز کی ریسیپی بہت مزی کی ریسیپی ہے بہت ایزی ہے اور بہت ہی سیمپل ویب میں ہم اسے بنائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے سکیپ نہیں کرنا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلی سے سبسکرائب کر دیں تو چلیے ویڈیو سٹرائٹ کرتے ہیں ایک فرائیڈ رائز بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے انڈے کو فرائی کرنا ہے اس کے لئے یہاں پہ ہم لیں گے 3-4 ٹیبل سپون کوکنگ آئل اسے ہم نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا نارمل سا گرم کریں گے اور ہم نے یہاں پہ لیے ہیں تین انڈے اگر آپ کے رائز زیادہ ہیں تو آپ انڈے زیادہ لے سکتے ہیں اگر تو کم ہے تو کم یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے مرضی ہے آپ نے اس میں کتنے ایڈ کرنا ہے اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے 1.5 ٹی سپون نمک اور 1.5 ٹی سپون وائٹ پیپر پاودر اسے اچھی طرح مکس کر لیں پھینٹنے کی ویسے تو یہاں پہ ضرورت نہیں ہے بس لو فلیم پہ ہم نے اسے کوک کر لینا ہے اس طرح سے مکس کرتے جائیں گے اور یہ بلکل اس کے چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے جائیں گے بس اسی طرح سے ہم نے اسے اچھی طرح فرائی کر لینا ہے انڈا ہمارا یہاں پہ ریڈی ہے تو اسے ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں اب یہاں پہ ہم لیں گے 4-5 ٹی بل سپون کوکنگ آئل ہلکا سی اسے گرم کریں گے اور اس میں ہم نے ڈالنا ہے لیسن بلکل بھاریک چھوٹ کیا ہوا دو منٹ تک لیسن کو فرائی کریں گے لائٹ گولڈن سا کلر آنے تک لیسن کو فرائی کرنے کے بعد ہم نے اس میں پیاز ایڈ کر دینا ہے چھوٹ کیا ہوا پیاز کو ہم نے کلر نہیں کرنا ہم اس کا کلر نہیں چاہیے بس ہم نے اسے اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ سوفٹ ہو جائے تو جب ہمیں لگے کہ پیاز جو ہے وہ سوفٹ ہو گیا ہے تب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے 1 ٹی بل سپون ادھرہ کا پیسٹ اسے ہم نے ایک منٹ تک فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن چکن جو ہم نے لینا ہے وہ بونلیس لینا ہے چھوٹے چھوٹے اس کے پیس کرنے ہیں چکن ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اسے وائٹ کلر آنے تک کوپ کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں چکن میں وائٹ کلر آ گیا ہے اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے نمک ون ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسک اکورڈنگ اس میں ایڈ کیجئے گا اور ون ٹی سپون ہی ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے وائٹ پیپر پاوڈر اگر نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ آپ بلیک پیپر پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں بس اب ہم نے کمپلیٹلی چکن کو کوپ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے گازریں اس کی ہم نے لمبی کٹنگ اکھی ہے نارمل سائز کی آپ نے کس طرح سے کرنی ہے یہ آپ کے مرضی ہے اور کم یا زیادہ بھی آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں بس دو منٹر تک ہم گازروں کو فرائی کریں گے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینے ہے مٹر مٹر ہم نے یہاں پہ بوائل کر لیے تھے پانچ منٹر تک ہم نے بوائل کیا تھا اس طرح سے ڈالتے تو یہ جلدی کٹ نہیں تھے ہم نے پہلے نے بوائل کر لیا بوائل کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اسے دو منٹر تک فرائی کرنا ہے بہت زیادہ ہمیں فرائی کرنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں پڑے گی دو منٹر فرائی کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے شیلنہ مرچ اور بانگو بھی اسے کے ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے سبز اور فرک مرچے یہ جو مرچے ہیں یہ اوپسنل ہے اگر آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں ٹیسٹ جو ہے وہ اچھاتا ہے لیکن آپ اسے سکیپ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے مرضی ہے بس ہم نے اسے ڈال کے اچھی طرح مکس کر لینا ہے ویجی ٹیبلز کو ہم نے یہاں پہ اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے نمک 1 ٹیبل سپون 1 ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے وائٹ پیپر پاوڈر چیلی فلیکس اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون اسے کے ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے 1 ٹیبل سپون چکن پاوڈر یہ ہم نے بڑے والا ایڈ کیا ہے بس اسے ہم نے ڈال کیا دو مینہ تک کھوک کر لینا ہے ویجی ٹیبلز کو کھوک کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 half cup وینیگر اور دارٹ سویسوس ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 half cup بس یہ ڈالنے کے بعد ہم نے ویجری بلز کو کوک کرنا ہے تاکہ جو اس میں ایکسرا پانی ہے وہ بلکل خوشت ہو جائے تقریباً تین سے چار منٹ تک کوک کرنے کے بعد ویجری بلز کا پانی بلکل خوشت ہو گیا ہے اور اب ہم نے اس میں اڈ کرنے ہیں وائل کیا ویچاول چاولوں کو وائل کرنے کے لیے پانی میں ہم نے ون ٹی بلس پون نمک ایڈ کر دینا ہے اور مسالے ہم نے اس میں مکس گھرہ مسالے ایڈ کرنے ہے پھر اسے ہوئے ہم نے اس میں ایڈنے ہی کرنے دوسرے ثابت مسائلہ ایڈ کریں گے تیز پتہ دارچینی کے ٹکرے اور لونگ بس یہ ڈال کے ہم نے پانی میں بوائل آنے لینا ہے جب پانی میں بوائل آ جائے تو ہم نے اس میں چاوال ایڈ کر دینا ہے چاوالوں کو ہم نے کمپلیٹلی کوک کر لیا ہے بس ہم نے اسے یہاں پہ اچھی طرح مکس کرنا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس میں اب ایڈ کریں گے انڈا فرائی کیا ہوا انڈا ڈالنے کے بعد اسے ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور یہاں پہ ایڈ فرائیڈ رائیس ہمارے بلکل ریڈی ہیں اچھی طرح مکس کریں گے اور اب ہم اسے کریں گے ڈش آؤٹ بہت مزے کے بنے ہیں اور بہت ہی ایزی ریسیپی ہے بہت ہی سمپل طریقے سے ہم نے اسے بنایا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک اسے ٹرائی نہیں کیا تو آپ اس طرح سے اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا بلکل اسی وے میں یہ آپ کو بھی بہت پسند آنے والے ہیں یہ واقعی بہت مزے کے بنتے ہیں بس آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور کمنٹ بوکس میں مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور اگر آپ اپنے پسند کی کوئی ریسیپی بنوانا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتا سکتے ہیں تو ایڈ فرائیڈ رائیس کی اوپر ہم نے ڈال دینا ہے تھوڑا سا سبس تھوم بھاریک چوب کیاوا یہ اوپسنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں اپسند کرتے ہیں تو اس کی اوپر ایڈ کر لیجئے گا اسے بھی ٹیسپ بہت مزے کاتا ہے بس آپ نے بھی اب اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے اینڈ تک دیکھنا ہے پوری ویڈیو دیکھیں گے سٹیپ کو فالو کریں گے تب بھی آپ کی بھی رائیس اسی طرح سے مزے کے بنیں گے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک زور کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھیلے تینکیو ٹیک کیر اللہ حافظ